جلیبی جلیبیاں لے کے ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں جلیبیاں جو انا وہ ڈوائیڈ ہو رہی ہیں جی جلیبیاں اس وقت جو انا وہ مقریب آ چکا ہوں ماشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے جو انا وہ میں گندم دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیک کرتے ہیں تازی تازی جلیبی یہ دیکھیں سیرے والی اوہ 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 اتنی بیاری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب کیینل میں خوش حامدید کہتا ہوں آج یہ کوڈنے بلاغ میں تو جی آج ہمارے لگی ہوئی یہ ہے گندم والی مشین تو جو بھی بائی لوگ اتنے لگے ہیں ان کی ڈمانڈ ہے کہ آپ ہمیں جلیبیاں کھلائیں اور ساتھ میں چائے پھلائیں تو ان کی ڈمانڈ پوری کرتے ہیں تو بلاغ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درود پاک دو جہانوں کے سرداج نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا و حبیبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیں آئیں جی جلیبیاں لینے چلتے ہیں پھر جاتے ہیں بائی لوگوں کی طرف اور چائے گار بن رہی ہے تو چلتے ہیں پھر جلیبیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جلیبیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی دیکھیں آئی جازی ہے جلیبیاں نکلنے لگی ہیں جی تازیاں بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں آجاں آجاں رہنین صدای مجیبیاں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی جی پیک اوری ہیں جلیبی ہیں چیک کرتے ہیں تازی تازی جلیبی یہ دیکھیں سیرے والی کتنی بیاری ہے مزا آگا جلیبیاں لے کے ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں جلیبیاں ڈوائیڈ ہو رہی ہیں عمران خان کے بہت بڑے فین وہ انصاف کر رہے ہیں یہ سارے بائی بیٹھے ہیں جلیبیاں کھا رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں تھی مشین لگے ہوئی ہے وہ زہروں سے جاری ہو ساری ہے تو الحمدللہ میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً ایک بگا وہ مشین کے ذریعے وہ کام ختم ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ توری نکل رہی ہے اور کیسے یہ گھٹیاں پڑی ہوئی ہیں گندم کی وہ دیکھیں بائی جو ڈا رہے ہیں ابھی ان کے قریب چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ رونے کے لگی ہوئی ہیں ایک سی جگہ پر آگے نا دل خوش ہو جاتا ہے بندے کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے بائی کٹھے ہوتے ہیں گاب شاب لگتی ہے کام بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ تقریباً تو آپ کو دکھاتا ہوں وہ نیچے جا کے پھر بائی لوگ وہ چائے وغیرہ پی لیں جب سب کٹھے ہوں گے آپ جا کے نیچے دکھاؤں گا آپ کو جی گائز اس وقت میں قریب آ چکا ہوں آپ دیکھیں گے یہ مشین لگی ہوئی ہے یہ بچے مارے لگے میں ہیں ماشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ میں گندم دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری گندم ہے نکری ہے اور صاف ہے بلکل الحمدللہ اللہ کا عیسان ہے کرم ہے شکر ہے تو ابھی جو ہے وہ مشین کے میں خلیب آ چکا ہوں آپ یہ دیکھیں جو مشین ہیں اسے دانیں نکری ہیں آپ کو تھوڑا سا شور سنائی دے گا کیونکہ مشین لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوڑی نہیں کر رہی ہے پورا محول ماشاءاللہ بنا ہوئی ہے ماشاءاللہ تقریب میں کوئی ساڑے چھے کے لے کے قریب جو ہے نا وہ گندم لگائی تھی ہم نے تو باکی جو تھی وہ موسمی علاہ دیکھتے ہو بہنے جو ہے نا وہ ہم نے برولا لگا لیا تھا آر وی آسٹنگ جو بڑی مشین آتی ہے اس کے ذریعے ہم نے جو گندم تھی نا وہ کاش کروالی ہے تو ابھی تقریباً یہ جو نا ایک ڈیڑھ کیلہ یہ تھوڑا سا ہڑا تھا یہ قریباً دس دن لیٹ ہو گیا اس لئے جو ہے نا اب اس کو مشین کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا گندم نکالی جا رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا پیادا مہور راگ رہا ہے یہ پراپر جو ہے نا وہ گاؤں کو آپ کو میں ٹیکٹر دکھا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ گاشت کاری کیسے کی جاتی ہے ابھی دیکھیں یہ ٹریٹر جو نا وہ چچل کے گرم ہو گیا اس کو تھنڈا کیا جا رہا ہے پانی ڈالا جا رہا جی پانی ابھی آپ کو تھوڑے سے میں سینی میٹک شار دکھاتا ہوں اب وہ اندوائے کریں بس موسیقے موسیقی موسیقی ابھی بچوں کا ٹائم ہے چائے پی جا رہی ہے یہ بندے رہ گئے تھے سپیشل کہہ رہے ہیں کہ لے کے آئے ہیں وہ جا رہے ہیں بیٹھ کے دوب انجوائے گا رہے ہیں کیونکہ سبی ہیں گئی ہیں بس بارش ہو جاتی ہے پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے بکرییں ماشاء اللہ لگے ہیں کھانے پینے کو تو آپ کو یہ دکھاتا ہوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کہ جو بکری ہیں نا وہ گندم کی جیسے کٹائی ہوئی ہے بعد میں یہ بائی بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ اپنے جانور لے کے آئے ہیں بکرییں بیچ میں یہ ایک گائیں جو ہے نا وہ کھا پی رہی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جو بھی آپ گندم وغیرہ کاش کرتے ہیں نا اپنی فصلوں میں اس میں سے جو بھی چیز اس کو کھاتی ہے نا وہ چیز آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ ہمارے لئے صدقہ ہی ثابت ہو رہا ہے لیکن کچھ بندے ایسی ہوتے ہیں جو ان کو بگا دیتے ہیں گالی گلوش نکالتے ہیں بندوں کو مارتے ہیں اس سے پریز کریں یہ ان کے نصیب کا رزق ہے آپ کے نصیب کا رزق وہ پڑا جو مشین سے نکر ہے آپ نے وہ گھر لے جانا ہے اللہ کی راہ میں اس میں بھی اشر دیں اور یہ جو لوگ کھا رہے ہیں نا یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لئے جو ہے نا وہ ثواب ہی ہے تو ان کو کھانے دیا کریں ان کو منا مت کیا کریں ہاں جب لگی اور فصل ٹھیک ہے اس بات کی اگر وہ کھا جائے تو مسئلہ نہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان جانوروں کو روک سکتے ہیں لیکن مارا بغیرہ مت کریں ہم دیکھتے ہیں اکثر جو جانور ہوتے ہیں نا ان کو اتنا بڑا مارا جاتا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کسی کو کچھ نقصان ہو جاتا ہے زیادہ تر زخمی ہو جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ پرہیز کیا کریں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ میں گاؤں کی طرف جا رہا ہوں وہ اس وجہ سے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی ڈسائیڈ یہ بات بھی ہے کہ جو گندہ میں اس کو گاڑ نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ گر والی جو گندہ میں وہ جا چکی ہے پہلے ہی تو ابھی یہ جو گندہ میں اس کا جو ہے نا ادھر ہی وزن کروائیں گے اور اس کو جو ہے نا ادھر ہی سیل کر دیں اس لئے جو ہے نا وہ میں جا رہا ہوں گاؤں کی طرف جن بھائیوں نے اس کا وزن کر رہنا ان کا نمبر لے کے دوں گا بھائی کو یا پھر ان کو تلاز کر کے انفرمیشن دوں گا اور اس وقت جو ہے نا وہ الحمدللہ میں گاؤں کے روڈ کے اوپر جا آ چکا ہوں تو ابھی چلتے ہیں ان کا نمبر لینے پتہ کرتے ہیں وہ ملیں گے یہاں بھی نہیں ملیں گے کیونکہ جو موسم ہے نا وہ خراب ہے آج صبح بھی ہلکی بھلکی بارش ہوئی آپ یہ سائیڈوں کے اوپر پانی چاہ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھڑا ہے تو اس لئے دار لگتا ہے کہ بارش اگرہ ہوگی تو کام تھوڑا سا خراب ہو جائے گا ڈینجر زون میں چلا جائے گا تو ابھی چلتے ہیں گاؤں کی طرف ابھی یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا وہ ٹرالی بہر کھڑی ہے ابھی جو ہے نا میں ادھر آ گیا ہوں تو پتہ کر کے پھر ان کو انفرمیشن دیتے ہیں ہاں جی گتھے بھو ہاں جو ہے نا وہ بی بھی ہمارے ساتھ ہو گیا جی تیار بی بھی جا رہے اس وقت میرے ساتھ میں آیا تھا وہ ٹرالی والے کا پتہ کرنے جس نے کنہ جو ہے نا وہ توڑنی تھی تو پتہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ میں گھرہ آ گیا تھا کیونکہ میں نے نماز پڑھ نہیں تھی اثر کی میں نے نماز پڑھی ہے تو بھائی نے کہا تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد چکل گانا تھا تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں ابھی آپ کو باہر دکھاتا ہوں کہ تقریباً جو ہے نا وہ شام ہونے والی ہے تو ابھی جا رہا ہے میرے ساتھ بی بھی ہاں بی بھی جانا ہے آپ نے نہیں جانی ہے جانی ہے تو ابھی دیکھیں ماشاء اللہ جو ہے نا وہ موسم اچھا ہی ہے ابھی تا کے لیکن ابھی جو ہے نا وہ رات ہو چکی ہے تو ابھی چلتے ہیں بھائی کی طرف کرتے ہیں بھائی کو سٹارٹ اور بی بھی کو پٹھاتے ہیں اپنے ساتھ ابھی جو مشین ہے نا اس کا کام ختم ہو گیا تو ابھی یہ دوسرے جگہ لگنے والی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں پہلیوں کی طرف جو کنک ہے نا اس کو جب ہم بولتے ہیں جو بارڈ وہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ میرے آنے سے پہلے تلچک ہے تو ابھی جا رہا ہے جی میرے ساتھ بی بی نیچے نہیں چلنا یہ دیکھو نیچے جو ہے نا وہ چوٹلا کے جگی آپ کو دیکھیں کیسے وہ نا سٹے نکلے میں چوٹلا کے جگی اس لئے اٹھا کے جا رہا ہوں ابھی آپ چھوٹے ہو نا اس وجہ سے اوہ مامویس ہم نے کھڑے ماشاء اللہ جو کافی زیادہ کام ہے نا وہ تلنے کا وہ ختم ہو چکا ہے ابھی جو ہے نا وہ دیکھیں جو نا وہ کنڈے سے جو نا وہ بوری ہیں جو نا وہ تڑھ رہی ہیں تو باقی جو نا وہ اوپر لوڈ کر دی ہیں باقی جو پورے سال کا حساب تاب رہتا ہے اس کے لئے چھوڑ دیئے تھوڑی بہت وہ نکلے گی ابھی دیکھیں آپ ابھی جی بچوں میں جو ہے نا وہ پھککا سہری منی ہو رہی ہے پھککا دیا جا رہا ہے بچوں کو آپ یہ دیکھیں ابھی شاپر فل ہو چکے ہیں بچوں گے یہ دیکھیں جو پیچھے نا وہ سارا حساب تاب ہو رہا ہے تو اس میں ہم انٹرسٹ نہیں لیں گے تو بیبی کو ہم نے اٹھا لیا جی اپنے کندوں کے اوپر اور جو ہے نا وہ سہر کروائی جا رہی ہے بیبی کو کیونکہ جو نیچے نا وہ بھی سٹے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس کے پاؤں میں لیں گے لگ جائیں گے اس لیے ٹھائوے ہیں تو ابھی جو ہے نا وہ توری والا بھی بھائی آب ہے ساتھ انجی انجی ٹھیک ہو گیا تو وہ جو توری ہے نا اس کا پورا وہ ایک گھٹھل بنا رہا ہے لگانے کے لیے اچھا چھوٹے نیچے اتارتے ہیں تو اگر ابھی بیبی ہو رہا ہے جی تانگ اگر آپ کو میرا بلوگ پسانتا ہے نا تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک تو اسی کے ساتھ دیں جی مجھے اجازت دباؤں میں ی اللہ حافظ